سلام علیکم دوستو آج کی اس وڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ایک ایسے لڑکے کی جو پاکستان کے صوبے کے پی کے علاقے لور دیر کی پہاڑیوں میں پاکستان کرکٹ ٹیم کا حساب بننے کے خواب دکھا کرتا تھا لیکن اس خواب کو حقیقت میں بدلنا اتنا آسان نہیں تھا ہماری آج کی وڈیو پاکستان کے نام اور بولر نسیم شاہ کے بارے میں ہے نسیم شاہ پندرہ فروری دوزہ تین کو لور دیر میں پیدا ہوا ان کا تعلق ایک پشتون فیملی سے ہے نسیم شاہ کو بچپن سے ہی کرکٹ کھیلنے کا بہت شوق تھا لیکن نسیم شاہ کے والد کرکٹ کو پسند نہیں کرتے تھے اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ نسیم شاہ کرکٹ کھیلے وہ چاہتے تھے کہ نسیم شاہ اپنی پڑھائی کی طرح توجہ دے یا پھر کسی دوسرے ملک جا کر کوئی جوب حاصل کرے لیکن نسیم شاہ کا یہ جنون کم ہونے کا نام نہیں لیتا تھا اور وہ اپنے باپ کی ڈاڑ کے باوجود گلی میں کرکٹ کھیلا کرتے تھے ایک دن نسیم شاہ گھر سے کرکٹ کھیلنے کے لیے نکلے وہ رات کو دیر سے گھر واپس آئے نسیم شاہ نے سوچا کہ اس کے والد اب تک سو چکے ہوں گے لیکن جب نسیم شاہ نے اپنے گھر کا دروازہ کھولا تو اپنے والد کو سامنے کھڑا پایا پھر آگے کیا ہونا تھا نسیم کے والد نے اس کی اچھی خاصی دلائی کی لیکن کرکٹ کا جنون کیا تھا کہ کام ہونے کا نام نہیں لیتا تھا ان کی والدہ ان کی بہت بڑی سپورٹر تھی یعنی وہ نسیم شاہ کی حمایت کرتی تھی اور اس کے بڑے بھائی بھی انہیں بہت سپورٹ کرتے تھے دوستو نسیم شاہ اپنے سکول میں بھی کرکٹ کھیلا کرتے تھے اور اپنے بولنگ کی وجہ سے بہت مشہور تھے ان کا بولنگ ایکشن اور کرکٹ میں دلچسپی دیکھ کر اس کے اس آزہ اور اس کے دوستوں نے بھی انہیں کوئی کرکٹ اکیڈمی جوئن کرنے کا مشہور آ دیا لیکن لو اردیر جہاں پر نسیم شاہ رہتے تھے وہاں انہیں ایسی کوئی سہول میں یہ اثر نہیں تھی کہ وہ کوئی اکیڈمی جوئن کر سکے لیکن اکیڈمی کو جوئن کرنے کے لیے انہیں کسی دوسرے شہر شفٹ ہونا پڑنا تھا آخر کار نسیم شاہ نے اپنے گھر والوں سے بات کی ان کی والدہ اور ان کے بڑے بھائی نے ان کے ساتھ دیا اور انہیں جانے کے اجازت دے دی اور آخر کار ان کے والد کو بھی اجازت دینا پڑی اور چند ہی دنوں بعد نسیم شاہ اپنے بڑے بھائی کے ساتھ لہور آ گئے لہور آ کر انہوں نے عبدالقادر اکیڈمی میں داخلہ لے لیا یہ اس وقت کی بات ہے جب نسیم شاہ اور ان کے گھر والوں کے مالی حلات اچھے نہیں تھے اور یہ اکیڈمی کا خرچہ بردائی نہیں کر سکتے تھے لیکن ہمارے کرکٹ کے لیجنڈ عبدالقادر نے ان کا برپور ساہ دیا ان سے کوئی پیسے نہیں لیے اور فری میں اسے ٹریننگ دینا شروع کر دی اور کچھ ہی عرصے بعد نسیم شاہ کو انٹر سکسٹین میں ایک ٹونیمنٹ میں کھیلنے کا موقع مل گیا اس ٹونیمنٹ میں نسیم شاہ نے آٹھ میچز کھیل کے بتیس وکٹز حاصل کر کے سب کو حیران کر دیا اس کے بعد انٹر نائنٹین میں ایک ٹونیمنٹ میں بھی انہیں کھیلنے کا موقع ملا دوہزار اٹھارہ میں انہیں ٹومیسٹک لیول پر بھی کھیلنے کا موقع مل گیا اور آخر کار نومبر دوہزار اٹھارہ میں انہیں پاکستانی کرکٹ ٹیم میں شامل کر لیا گیا نسیم شاہ کرکٹ کے لیے اسٹریلیر ترہے گئے جہاں انہیں اپنا پہلا کرکٹ ٹیسٹ میچ کھیلنا تھا اس وقت نسیم شاہ کی عمر صرف سولہ سال تھی انہوں نے سوچا تھا کہ پہلا ٹیسٹ میچ وہ اپنی والدہ کے نون کھیلیں گے یعنی اس پہلے ٹیسٹ میچ میں ایسی پرفورمنس دیں گے کہ ان کی والدہ انہیں دیکھ کر خوش ہوں گی لیکن بعد قسمتی سے ٹیسٹ میچ سے ایک دن پہلے ہی نسیم شاہ کی والدہ کی ہارٹ اٹیک سے موت ہو گئی ان کی سب سے بڑی موٹیویشن ان کی والدہ تھی جو اپنے بیٹے کو پاکستان کلکر ٹیم میں کھیلتا ہوا دیکھنا چاہتی تھی لیکن یہ ان کی قسمت میں نہیں تھا اپنی والدہ کے موت کی خبر سن کر یہ مکمل طور پر ٹوٹ چکے تھے اور ڈپریشن میں آ چکے تھے لیکن اگرے دن انہوں نے اپنا پہلا ٹیسٹ میچ کھیلنا تھا نسیم شاہ کے والدہ نے ایک انٹرویو میں بتایا کہ مجھے کرکٹ کے بارے میں علیو بھی نہیں معلوم تھا لیکن اپنے بیٹے کو پاکستان کرکٹ ٹیم میں دیکھ کر آج بہت خوشی ہوتی ہے اور فقر میں حسوس ہوتا ہے کہ نسیم شاہ نے ہمارا نام پوری دنیا میں روشن کیا تو یہ تھا نسیم شاہ کا لوڑ دیڑ کی پناڑیوں سے پاکستانی کرکٹ ٹین تک کا سفر امید ہے آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے کی صور میں ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ اس طرح کے انفرمیٹیو ویڈیوز ٹائم ٹو ٹائم آپ تک پہنچتی رہیں